چائنیز کا ردیعمل آیا ہے وہ تھوڑا اس کو میں تھوڑا سخت سمجھ لوں گا یہ ردیعمل آیا ہے اور یہ چائنیز کا جو گلوبل ٹائمز ہے اس نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے کہ یہ ہوا ہے نورملی پاکستان کو امریکی کہا کرتے تھے ڈو مور ابھی چائنیز نے بھی کہنا شروع کر دی ہے ڈو مور اور چائنیز کس طرح ہمیں ڈو مور کہہ رہے ہیں لیکن ایک چیز تو ہمیں سمجھ نہیں پڑے گی کہ چائنیز کے اوپر حملے بھی زیادہ ہو رہے ہیں پاکستان تو ٹائم اینڈ اگین یہ کہتا رہا ہے چائنہ کو کہ دیکھیں جناب انڈینز انوالڈ ہیں انڈینز انوالڈ ہیں لیکن وہ نہیں سنتے اس بات کو اور نہ ہی وہ انڈینز کو کچھ کہتے ہیں نہ ہی وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں انڈیا کے بارے میں جو چینی امبیسی ہے اسلامباد میں انہوں نے ایک پریس سریز جاری کی ہے اور کہا کہ جو آپ جو موٹرکیٹ چائنیز نیشنلز کو گوادر میں لے کے جا رہا تھا وہاں پہ ان کے اوپر جو ہوا ہے جس میں دو پاکستانی بچے جو ہیں وہ چلے گئے اور ایک چائنیز برکر جو ہے وہ انجرڈ ہوا ہے تو اس پہ پاکستان کو چائنیز نے کہایا کہ آپ اپنی سیکیورٹی اپگریڈ کریں سیفٹی میئرز لیں اور انشور کریں کہ ایسے انسیڈنٹ نہ ہوں یہ بڑی ایک غیرممولی قسم کی پریس سریز ہے گو کہ آبیسلی پاکستان نے تو دو سیکیورٹی ڈیویجنز ریز کی ہوئی ہیں فور چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اور اس کی پروٹیکشن کے لیے جو چائنیز کی جو پروٹیکشن ہے اس کے لیے لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ جو چائنیز کا ردی عمل آیا ہے وہ تھوڑا اس کو میں تھوڑا سخت سمجھ لوں گا یہ ردی عمل آیا ہے اور یہ چائنہ کا جو گلوبل ٹائمز ہے اس نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے کہ یہ ہوا ہے نورملی پاکستان کو امریکی کہا کرتے تھے دو مور ابھی چائنیز نے بھی کہنا شروع کر دی ہے دو مور اور چائنیز کس طرح ہمیں دو مور کہہ رہے ہیں پاکستان تو اوریڈی چائنہ کے حوالے سے جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس کو ٹھیک رکھا ہوا ہے اور بہت زیادہ چائنیز کو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے لیکن ایک چیز تو ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ چائنیز کے اوپر حملے بھی زیادہ ہو رہے ہیں یہ کون حملے کر رہے ہیں obviously یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اور اس کو اوپر بھی بات ہونی چاہیے اور اس کو انڈپس سمجھنا چاہیے کہ یہ حملے جو لوگ کر رہے ہیں ان کے کیا موٹیوز ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس طرح کر کے ایک انوائرمنٹ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر کہ پاکستان میں انویسمنٹ آئے تو یہ جو تھا جیسے یہ واقعہ ہوا جس میں یہ دو بچے زخمی ہوئے اور ایک چائنیز زخمی ہوا اس میں جو بلوچ لیبریشن آرمی ہے اس میں ایک مجید برگیڈ ہے بلوچ لیبریشن آرمی میں مجید برگیڈ جو ہے اس میں یہ رسپونسیبیلٹی جو ہے وہ لی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ جو بلوچ انسرجنٹس ہیں جو سیپریٹس ہیں جو ایک انسرجنسی انہوں نے شروع کی ہوئی تھی لیکن وہ اپنی دم توڑ چکی ہے لیکن یہ ڈیزرٹڈ ایلیمنٹس ہیں جو بھاگ رہے ہیں لیکن امبیسی یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ویجیلینٹ رہے ہیں پاکستان کو سیفٹی پرکوشنز لیں اور غیر ضروری باہر نہ جائیں اور یہ ایک محول ہے جس کے اوپر وہ امبیسی کہہ رہی ہے بات کی جائیں حالانکہ امبیسی جو ہے اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ چائنیز کے معاملے میں بڑے سیریس ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ چائنیز کو ایکسٹر سیکیورٹی دیتے ہیں لیکن یہ چائنیز نے کیوں کہا یہ بھی ایک ایپورٹن پوائنٹ ہے ڈو مور کہہ رہے ہیں ہمیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ڈو مور کہا جا رہا ہے پہلی بات ہے کہ چائنیز ہو ہیں وہ ایک وہ آبیسیلی دیر رسپونسیبل ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ رسپونسیبل ہے اپنے لوگوں کو گو کہ وہ ڈیموکراتک گورنمنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اتنا شور اس لیے کر رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ دنیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو چین کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ بھائی اگر چین میں لوگ مارے جائیں چاند چلی جائے تو چین اس طرح شور نہیں ڈالتا کیونکہ پاکستان اور چائنہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں تو شاید یہ کہنا ضروری نہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں اگر ایسے واقعات ہو بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تو ایک تو دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے چائنہ یہ کہہ رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو جو داسو میں واقعہ ہوا تھا اور ایک اور پیٹرن سمجھنے کی ضرورت ہے میں آپ کو وہ بھی پیٹرن سمجھاتا ہوں داسو کا جو واقعہ ہوا تھا اس واقعے میں بھی چائنہ کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے لیکن چائنی پریمیر نے کال کی تھی پاکستان میں اور ان کے انٹیریر کے لوگ بھی ہماری انٹیریر منسٹری کے ساتھ کوڈینیٹ کرتے ہیں اور بڑا افیکٹیو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میئرز لیے جائیں اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو جیسے میں انٹرنیشنل بتایا ہے پھر چائنہ ہمارے بائی لیٹرل بھی دیکھ رہا ہے لیکن ایک چیز ہے جو بڑی اہم ہے جس کو پاکستان جو ہے جو پاکستان کہتا ہے پاکستان کا جو obviously state کا موقع ہے وہ تو یہ ہے جی کہ یہ بھارت کرواتا ہے لیکن چائنیز جو ہیں وہ بھارت کے بارے کوئی بات نہیں کرتے وہ پاکستان کو تو کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ کر کے دیں یہ کریں obviously کہ وہ بھارت کا نام نہیں لیتے یہ میں چائنیز میں اس کو سمارٹنیس سمجھتا ہوں وہ they are very smart people وہ کیوں پاک وہ چائنہ اور بھارت کے جو معاملات ہیں وہ پاکستان میں کیوں لے کے آئیں گے یا بھارت اور جو چائنہ کی جو لڑائی ہے وہ پاکستان میں کیوں لے کے آئیں گے پاکستان تو time and again یہ کہتا رہا ہے چائنہ کو کہ دیکھیں جناب انڈینز انوالو ہیں انڈینز انوالو ہیں لیکن وہ نہیں سنتے اس بات کو اور نہ ہی وہ انڈینز کو کچھ کہتے ہیں نہ یہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں انڈیا کے بارے میں so we have to look کہ چائنیز اس ماملے میں بڑے سمارٹ ہیں اور وہ اس چیز کو بڑا carefully سمجھتے ہیں بھائی کہ یہ جو لوگ ہیں پاکستان جو ہے وہ ہمیں انڈیا کے سامنے لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ چائنیز بولتے نہیں میں اس کو چائنیز سمارٹنیس کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز اس ماملے میں بہت تیز ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کس کو باق کرنی ہے اب محول اس طرح کا بھن چکا ہے کہ اگر اس کو بڑا ہمیں تھوڑا professionally اس کو دیکھنا پڑے گا اور وہ کس طرح کہ جو چائنیز پر اٹیک ہو رہے ہیں آپ اس کی continuity شیک کریں recently سرینہ ہوتل کوئٹا میں ہوا جہاں پر چائنیز ambassador موجود تھے اور ایک چائنیز delegation وہاں سے نکلا پھر جو جو رٹون میں ہوا اور پھر جو بس میں ہوا چائنیز کے اوپر جو اپر کوہستان ڈسٹرکٹ ہے خیبر پکھنگا جو داسو پروچیکٹ جدا اس پر اور یہ جو ابھی ایک واقعہ ہوا ہے یہ والا واقعہ جو ابھی جس کو رپورٹ کیا گیا ہے کہ اس میں نون سٹیٹ ایکٹر جو وہ نے کیا ہی ہے اور یہ وہ چائنیز بچ گئے ہیں کیونکہ بلٹ روو فہیکل سیاں لیکن کافی ہر تک سیکیورٹی تھی اب چاروں کے چاروں جو واقعات ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں یہ ہے وہیکلر بون امپروائز ڈسپلوسیف دوائس جس کو وی وی آئی ای ڈی کہا جاتا ہے ہم نے امپروائز ڈسپلوسیف ڈوائس کا تو نام سنیا لیکن وی وی آئی ای ڈی ٹھیک ہے جی یہ انہوں نے سیکیورٹی اوفیشلز نے اس کو فالو کر نہیں کچھ کی اس بندے کو لیکن انفورچنیٹلی they couldn't فالو اور وہ اگر فالو کر بھی لیا ہے یا اس کو پکڑا یا نہیں پکڑا مجھے اس کا نہیں پکڑا لیکن لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کو فالو کرنے کوشش کر رہے تھے جس بندے نے یہ کیا وہ obviously وہ کئی نزدیک تریم ہی ہوگا اور وہ ایک سیکیورٹی والوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے شاہب آمود کریشی اس کو کہہ دیتے ہیں جی اس میں raw involved ہے اس میں ڈیس involved ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں ایک نیا turn آنا چاہیے ایک نئی بات آنی چاہیے اور وہ turn کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ we need to convince the Chinese and we need to convince the world اگر ایسا ہے obviously پاکستان کہہ رہا ہے تو کیسے convince کیا جا سکتا ہے ہم ڈوسیر بھیجھتے ہیں ڈوسیر کوئی نہیں لیتا لینے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے ہاں جی ہو رہا ہے لیکن کوئی انڈیا سے پوچھے گا نہیں تو پھر اس کا دور 2015 سے لے کے 22 تک پاکستان کے اندر اگر absence of جو کیا اسے بولتے ہیں violence رہ پر that was basically not presence of peace وہ امن کی وہ نہیں تھا اس میں اور یہ ایک خموشی رہی اور obviously وہ خموشی جو ہے وہ ایک ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے کوئی انٹیلیجنس فیلیرز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں بہتر نہیں ہو پا رہی ہیں so this is what I believe کہ پاکستان کو اب چائنیز نے بھی do more کہنا شروع کر دیا جو کہ ہمارے لئے obviously this is not a good sign یہ کوئی اچھا sign نہیں ہے کہ ہمیں اب جس کا دل کرے وہ do more امریکی تو چلے گے افغانستان سے اور ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ اب ہم نے do more نہیں کرنا آپ do more کریں the world needs to do more اور world کس طرح do more کرے گی وہ ہمارے لئے facilities دے گی financial یہ وہ security wise is economically engaged کرے گی this is what we used to sell to the west but now obviously joo more وہ چینیز کے لئے